ہماری اگلی دستک بھی جو ہے وہ اتر پردیش سے ہی ہے جہاں پر جیل میں بند مافیا مختار انساری سے جڑی ہوئی یہ خبر ہے بھائی افضال انساری کا یہ کہنا ہے کہ جیل میں دھیمہ زہر دیا جا رہا ہے مختار انساری کو وہی جیل کے جو ادھکاری ہیں وہ کہتے ہیں کہ روزہ رکھنے کے بعد افتاری کرنے کے دوران مختار انساری زیادہ کھا لیتا ہے اور اس سے اوور ایٹنگ کے قارن بیمار پڑ رہا ہے مختار انساری جو چار دشک تک اپراد کرتا رہا اور سزا سے بچتا رہا مختار انساری جو اب اتر پردیش میں اپنے اپراد ہوں کی سزا پانے لگا ہے وہ مختار کیا زیادہ کھانا کھا لینے کی وجہ سے ہونے والے پیٹ درد میں زہر کی ساجش دیکھنے لگا اس سوال کی وجہ دیکھیں باندہ جیل میں بند مختار انساری کی سوموار دیر راپت عبیت بگلی منگل بار کو صبح اسے علاج کے لیے میڈیکل کالیج لائے گیا مختار انساری کو پیٹ میں درد ہوا سٹول پاس کرنے میں چار پانچ دن سے دکت ہوئی جس کے چلتے یہاں پر ان کو بھرتی کرائے گیا پہلے حالاکہ ایک ٹیم کل رات میں گئی اور ڈاکٹرز نے ہی سجیسٹ کیا کہ ان کو اسپتال میں بھرتی کرنا پڑے گا جس کے بعد صبح تین بچ کر پچپن منٹ پر مختار انساری کو یہاں لائے گیا شام تک مختار کا علاج کر کے اسے دسچارج کر دیا واپس باندہ جیل بھیج دیا اس بیچ مختار کے بھائی گازی پور سے اخلے شیادو کی پارٹی کے پرتیاشی افضال انساری دھیما زہر دیے جانے کا روپ لگانے لگے کئی دینوں سے یہ چل لیا تھا کہ انہیں زہر دیا گیا ہے جیلر ڈپٹی جیلر اور کئی کرمچاری سسپنٹ کیے گئے تھے لیکن شکر ہے کہ ہاسپیٹل سمجھ سے آگئے اور یہاں اپچار ہوا اور ان کا جیون فیل حال تو بچا ہوا دکھتا ہے اب آگے کوئی اور کھڑی انت ہو جائے وہ بوائزن کی بات کہی ہے آپ نے آج بیان میں بھی کہا ہے کھانے میں کچھ اس طرح کے پدار سے ڈال دیے جا رہے ہیں جس کو کھا کے ویکتی جو ہے آپ مکتار انساری سے ملے بھی ہیں آپ کو کیا بارتا ہوئی ہے یار میں بتا تو رہا ہوں کہ انہوں نے خود کہا اور ڈیٹ بتایا کہ اس ڈیٹ کو رات والے کھانے میں مجھے دیا گیا جا رہا ہے مکتار انساری کی طرف سے پہلے بھی کھانے میں دھیما زہر دیے جانے کا عروپ لگاتی شکیت کورٹ میں دی گئی تھا جس پر کورٹ نے جیل پرشاسن کو علاج کے ساتھ سوکشہ ویوستہ کے نردیش دیئے کورٹ کے آدیش کے بعد دو ڈاکٹر کا پینل بنا کر مکتار انساری کے سواست کی جانچ کی گئی ڈاکٹرز نے جیل پرشاسن کو بتایا روزہ رکھنے کے کارن مکتار کی طبیعت بھی گڑ رہی ہے ڈاکٹرز کے مطابق لمبے وقت تک بھوکھا رہنے کے بعد زیادہ کھا لینے سے مکتار کو دکت ہو رہی ہے جیل پرشاسن آج تک کو بتاتا ہے کہ پہلے ایک سپاہی اور پھر ڈپٹی جیلر خود کھانا کھاتے ہیں تب وہ کھانا مکتار انساری کو دیا جاتا ہے اس لیے دھیمے زہری آروب بے بنیاد ہیں